ویل آپ لوگ کومنٹس میں بہت سارے سوال پوچھتے ہیں ابھی حالی میں ایک سوال آیا ہمارے پاس وہ سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ سوال یہ تھا کہ اگر ہم صرف ایک ہزار روپے مہینہ ہی جوڑ پاتے ہیں اگر کوئی آدمی صرف ایک ہزار روپے مہینہ ہی جوڑے تو کیا وہ کروڑ پتی بن سکتا ہے کیا اس کے پاس ایک کروڑ سے زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے ابھی یہ سوال نا میں آپ کو آنسر دوں گا اس کا پہلے میں سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ خود سے سوچو گے کہ ایک کروڑ روپے کمانے کے لیے ایک ہزار ہمارے مہینہ جوڑ رہے ہیں اگر بارہ مہینہ بھی جوڑا تو صرف بارہ ہزار روپے ہوا اگر ہم نے دس سال کے لیے بھی جوڑا تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہوا اور اگر یہ پوری زندگی بھی کرے انسان تو بھی کروڑ روپے نہیں آسکتا اگر آپ زیادہ تر لوگوں کی طرح سوچو گے تو آپ کو بلکل یہی انسر ملے گا کہ it is not possible ایسا نہیں ہو سکتا but آپ اس ویڈیو کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ زیادہ تر لوگوں والی category میں نہیں آنا چاہتے well ابھی میں آپ کو ایک magic دکھاؤں گا magic یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اب آپ بولو کہ simple mathematics کریے اس سے تو نہیں ہو سکتا پھر کیسے ہو سکتا ہے simple mathematics سے نہیں ہوگا simple interest سے نہیں ہوگا آپ کو سیکھنی پڑے گی compounding اور compounding سے ہو سکتا ہے اب آپ کو compounding سے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے چلو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی صرف 1000 روپے مہینے کی بات کر رہے ہیں آپ کے بعد ہو سکتا ہے بہت زیادہ بھی ہو آپ 10,000 روپے مہینے بھی invest کر سکتے ہوں but ابھی simple 1000 روپے کی بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو بھی سمجھ آئے تو آپ کو پہلے ایک کام کرنا ہے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا اور اس سے پہلے آپ کو simply جانا ہے internet پر اور internet پر جا کے آپ google پر جائیے اور لکھئے s.i.p calculator جیسے یہاں پہ آپ s.i.p calculator لکھیں گے google پہ تو ابھی screen آگئی ہے میرے سامنے آپ کے سامنے بھی کچھ ایسی screen آئے گی آپ کو یہاں پہ s.i.p calculator.n پر جانا ہے آپ کسی بھی s.i.p calculator پر جا سکتے ہو ویسے اب آپ نے بات کری صرف 1000 روپے مہینے invest کرنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے زیادہ تعلق کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ annual interest rate 15% لیا میں آپ کو بتاؤں گا یہ 15% کیسے ملے گا آپ کو so do not worry about it اب یہاں پر آپ دیکھئے ہم نے example لیا 35 سال کا تو آپ 35 سال کا لے سکتے ہیں 40 سال کا لے سکتے ہیں 50 سال کا بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے یہ سال کے حساب سے ہیں کیونکہ زیادہ تعلقنا retirement کے حساب سے بھی سوچتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو retirement کے لیے نہیں بھی سوچتے ہیں وہ چاہتے ہیں پہ 5 سال میں 10 سال میں کچھ بڑا ہو جائے ان کے لئے بھی بتائیں گے ابھی ہم نے 35 سال کا example لیا کہ اگر آدمی 25 سال کی عمر میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور 25 سال کی عمر سے وہ investment کرنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوگا اس کی زندگی میں 1000 روپے مہینہ جوڑے گا ابھی ہم نے inflation کو adjust نہیں کیا تو یہاں پہ 35 سال کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا جوڑو گے 10 سال میں جا کے بھی ایک لاکھ بیزار ہوگا تو 35 سال میں بھی صرف چار لاکھ بیزار ہوگا تو چار لاکھ بیزار 35 سال میں تو ہوگا بٹ آپ نے ایک چیز یہاں پر دیکھی یا نہیں دیکھی مجھے نہیں بتا آپ دھیان دیجئے گا میں نے annual interest rate 15% کے حساب سے لیے اب آپ کے من میں آ رہا ہوگا کہ 15% کا interest کاملتا ہے بینک میں تو نہیں ملتا بینک میں تو 3% کا interest rate ملتا ہے فڈی کے اندر 6%, 7%, 8% کا interest rate ملتا ہے تو پندرہ کیسے ملے گا میں نے پندرہ لیا ہوا ہے آپ چودہ بھی کر سکتے ہو آپ سولہ بھی کر سکتے ہو آپ کو جسے آپ سے ریٹنز ملنے والے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ 35 سال کے بعد ہوگا ڈیڑھ کروڑ روپے تو آپ کا یہ چار لاکھ بیزار ڈیڑھ کروڑ بن جائے گا اب آپ کو لگ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے سائی پی The regulator یہ سائی پی کیا ہوتا ہے پہلا تو 我是 سمجھ لیٹے سائی پی کا مطلب ہوتا ہے systematic investment planning ou systematic investment plan تو systematically آپ انویسمنٹ جب کرتے ہو اور اس کیلئے کوئی پلان میں انویس Natur اسے بلے اسائی پی کتے ہیں تو یہ سائی بلے آپ خود گھر پیٹھے بی کر سکتے ہو توobisa اس میں بہت دار ڈیٹیل دینے کی ضر محبن ہی مینے سیو کر باتے ہیں آپ اسے سیو مت کیجئے اسے انویسٹ کیجئے انویسٹمنٹ اور سیونگ میں کیا فرق ہوتا ہے اگر آپ اپنے پاس جوڑ کے پیسہ رکھتے رہتے ہیں تو وہ بڑھتا نہیں ہے جب آپ اسے انویسٹ کر دیتے ہو تو اس پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریٹرنز ملتی ہیں بیاج ملتی ہے یہ انٹرنز جو ہے نا یہی سب سے پورفل ویپن ہے اگر میں نے اسی کلکولیٹر میں آپ کر کے بتائیے گا اگر میں اسے صرف پندرہ کی جگہ اٹھارہ پرسنٹ کر دوں میں نے آپ کے سامنے اگزیمپل یہ ہزار روپے میں نہ جوڑ رہے ہیں پندرہ پرسنٹ کے ساب سے پہنتیس سال میں ڈیڑھ کروڑ ہوگا بٹ اگر میں اسے پندرہ کی جگہ اٹھارہ کر دوں صرف تین پرسنٹ بیاج بڑھا دوں سالانہ بات کر رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیے گا اماؤنٹ کتنا ہے گا کومنٹ کیجئے گا تو یہاں پہ یہ پرسنٹ ہے جو انا this is a powerful weapon زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کو اپنی سیونگز کے اوپر compounded interest لے کر آنا ہے اور جب یہ compounded interest کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے پر بیاج ملتی ہے اور آپ کو بیاج کی اوپر بھی بیاج ملتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ نے سمجھ لیا یہ game is easy اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہزار سے ہم زیادہ بھی جوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ان لوگوں کا انصر دیتا ہوں جو لوگ کہیں گے ہر 35 سال میں 40 سال میں 50 سال میں تو چلو سمجھ آ رہا ہے کہ بڑا پیسہ بن جائے گا کروڑ پتی بن جائیں گے پت اگر ہم بات کرے پانس سال میں دس سال میں بیس سال میں اس میں کیا ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے سر آج آپ سوچ رہے ہیں ہزار روپے مہینہ ہو سکتا ہے آپ کماتے ہو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار جو بھی آپ کماتے ہو سمجھ آپ ہزار روپے نکال رہے ہو آپ یہ سوچو اس پیسے کو میں کیسے گرو کروں اپنی انکم کو اگر آپ گرو کر لیتے ہو اور اس کے لیے آپ سکل سیکھو اپنی چیز سیکھو ایکسٹر آپ سوچو کہاں کہاں سے پیسہ آ سکتا ہے اور آپ پیسہ بچانا بھی سیکھو تو ہزار کی جگہ اگر آپ نے پانچ ہزار جوڑنا شروع کر دیا تو جو کام آپ کا پینتس سال میں ہو رہا ہے نا وہ آپ کا اس سے بہت پہلے ہو جائے گا تو جنہیں جلدی امیر بننا ہے نا انہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں زیادہ پیسہ بھی کمانا ہے اور زیادہ جلدی جوڑنا بھی ہے اب ایک چیزیں آپ کے کنسپٹ میں کلیر کرتا ہوں دیکھو دو چیزیں ہیں آپ کو سمجھنا ہے ایک تو چلو بینگ رچ کی بات ہوتی ہے آپ کے بعد پیسہ آگیا you are rich but then there is something called wealthy ہمیں نا wealthy لوگوں کی category میں آنا ہے wealth دھیرے دھیرے بنتی ہے wealth میں آپ کا گھر بھی count ہوتا ہے آپ کی reputation بھی count ہوتی ہے bank balance بھی count ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ wealth بنانے کے لیے it will take time وہاں پہ آپ کا portfolio کی بات ہوگی آپ کا portfolio کتنے کروڑ کا ہے کروڑوں میں بات کرنی ہے ہم نے ہم نے پہنچنا ہے وہاں پہ it can take time time لگ سکتا ہے but یہ راستے نا آپ کو پتاؤنے ضرور نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس category میں آنے کے لیے سب سے پہلے چاہیے mindset جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہزار روپے سے کیا ہوتا ہے اسے فوق دیتے ہیں خرج کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ان کی compounding یہاں پہ رک گئی تو وہ کبھی کروڑوں پہ نہیں پہنچیں گے but اگر آج ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہوگا اس ویڈیو کو گھر پہ بیٹھے بیٹھے جسے pocket میں نہیں ملتی ہے جو گل لک میں پیگی بینگ میں پیسے ڈالتا ہے وہ بھی سوچ سکتا ہے میں اپنے فادر کے نام سے ڈی میٹ اکاؤنڈ بنوا سکتا ہوں میں اپنے فادر کے نام سے ایس ای پی شروع کر سکتا ہوں اور وہ پیسہ جڑے گا جب تک میں بڑا ہوں گا میں کالج میں ہوں گا ایویل ہیویج ویلتھ وہ کیسے ہوگا اس کی شروعات آج ہوگی and it starts with a mindset اب ڈریکٹلی بات کرتے ہیں کیس طریقے سے آپ کو یہ ریٹرنز ملیں گی جب میں نے پندرہ پرسنٹ کی بات کری لوگوں کو ہو سکتا اس پر بلیو نہ ہو یہ ریٹرنز کیسے ملتی ہیں let me show you تو آپ کو دکھانے کے لئے میں اپنے فون پہ آ جاتا ہوں اور فون کی سکرین ریکارڈنگ بھی آن کر دیتا ہوں یہاں پہ ابھی میں فنیٹی ایپ پہ آ چکا ہوں میں خود بھی جو انویسمنٹ کرتا ہوں کاسکل میوچل فنڈز کے اندر تو فنیٹی ایپ سے کرتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہو ڈسکرپشن کمنٹ باکس میں میں فنیٹی کے لنک بھی ڈال دوں گا اب آپ دیکھئے جب آپ فنیٹی پہ جائیں گے آپ یہاں پہ میوچل فنڈز پہ کلک کیجئے گا میوچل فنڈز میں آپ کو زیادہ دماغ نہیں لگانا پڑتا آپ کے جو فنڈز ہیں وہ آپ جو پیسے انویسٹ کر رہے ہو وہ الگ الگ جہاں پہ جا کے انویسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ ایکویٹی کے اندر کر سکتے ہو اب ایکویٹی کے اندر بھی بہت سارے آپشن ہیں آپ لارچ کپ کمپنیز میں پیسے لگا سکتے ہو میڈ کپ میں لگا سکتے ہو سمال کپ میں لگا سکتے ہو آپ یہاں پہ ملٹی کپ پہ بھی لگا سکتے ہو اچھا یہ ہم ایکٹیو بلی مینیش فنڈز کی بات کر رہے ہیں ہم نے پیسیو انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کر دی دی تو آپ پیسیو اندیکس فنڈز کے اندر بھی پیسے لگا سکتے ہو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر دیکھئے آپ دیکھ کے حران بھی ہوں گے یہاں پہ ایکزامپل یہاں پہ یہاں پہ ہم پراک کی بات کرتے ہیں فلیکسی کیپ ڈریکٹ دروت کی یہاں پہ ریٹرنز ہے 29.46% آپ پندرہ پرسنٹ ریٹرن کی بات کر رہے تھے اس سے زیادہ بھی ریٹرنز آتے ہیں چلیے ابھی مارکٹ بولیش ہے اگر آپ اوورال دیکھیں گے تو آپ کو اس سے کئی زیادہ ریٹرنز بھی مل سکتی ہے یہاں پہ بہت سارے ایکزز بینک کا ہے یہاں پہ ایکزز کا ہے بروڑا کا ہے یو ٹی آئے کا ہے and you can see the ریٹرنز اس کے حساب سے سر ریٹرنز دیکھ کے انویسمنٹ نہیں کر رہی so آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ ریٹنگز بھی ہیں ریٹنگز نہیں دیکھ سکتے تو مارننگز ریٹنگز بھی ہیں so then you can choose مان لیجائے آپ ایکزز گروت اپورٹنٹیز کے اندر پیسہ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ سمپلی انویس پہ کلک کریں گے and جب آپ انویس پہ کلک کریں گے آپ ایک ہزار روپے سے شروع کر سکتے ہیں example تو یہاں پہ آئے گا لکھا ہوا کہ ایک ہزار روپے سے بھی دس سال میں وہ چھے لاکھ روپے ہو جائے گا آپ یہاں پہ continue کر کے you can start your investment so یہ تو ہوا flexi cap کے اندر investment کرنا تو ایک flexi cap ایک طرح کا mutual fund ہے اس کے علاوہ یہ تو ہوا actively managed mutual funds اگر آپ passive investment بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے passive investment آ رہا ہے تو passive index funds کی اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نفٹی کے حساب سے مان لیجائے آپ نفٹی ففٹی کے حساب سے investment کرتے ہیں تو نفٹی ففٹی کے اندر جو پچاس کمپنی آتی ہیں اب اس میں اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں ابھی میں سمپلی نفٹی پہ کلک کرتا ہوں تو نفٹی کے اندر آپ نفٹی next 50 میں بھی investment کر سکتے ہیں تو میں آپ کو example یہاں پر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پہ نفٹی 50 کا ہے یہ ہم یہاں پہ example کے لیے ایک fund دیکھیں UTI نفٹی next 50 next 50 کا مطلب کیا ہو گیا اب ایک سے لے کے پچاس سکت تو نفٹی 50 کے اندر companies ہیں تو جو 51 سے لے کے 100 کے بیچ میں جو companies ہیں اس کے بیچ میں آپ کا پیسہ invest ہو رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ نفٹی کے اندر اور نفٹی next 50 کے اندر آپ کی جو companies ہیں وہ change ہوتی رہتی ہیں اور اس میں جو کمپنیاں perform کریں گی وہ ہی نفٹی اندیکس کے اندر رہیں گی تو آپ اندیکس کے حساب سے بھی پیسہ لگا سکتے ہو اس کے اندر بھی you can see کہ جنرلی 15% سے اوپر کی ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ نفٹی ہی آپ کو 14-15% کی ریٹرنز دے رہتا ہے تو اگر آپ اس کیس آپ سے بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو مان لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے UTI کی بات کری یا ہم نے SBI کی بات کری یا ہم SDFC دیکھ رہے ہیں ہم SDFC کے اندر پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ simply invest now پہ کلک کریں گے and then you can چوز آپ پانسو روپے سے بھی انویسمنٹ شروع کر سکتے ہیں آپ ہزار روپے چوز کرتے ہیں تو آپ کو دیکھے گا کہ دس سال کے بعد اس کی ویلیو کی ہوگی اب دیکھو یہاں پہ ویلیو میں ڈیفرنس ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے تقریباً تین لگ پیسہ ہوگا وہاں پہ 6 لگ ہوگا وہ کیوں دکھا رہا ہے وہ پاس ریٹرن کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے دیکھا رہا ہے پٹ پاس ریٹرن سے فیوچر کی کوئی گیرینٹی نہیں ہوتی اب یہاں پہ کیا ہے میں نے آپ کو یہاں پہ سیمپلی طریقہ بتایا کہ آپ چوز کرو آپ کو میں نے آپ پہ فلیکسی کیاپ بتایا کہ آپ ضرور نہیں ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے جب لوگ لارج کیاپ کے حساب سے انویسمنٹ کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ چیز کچھ لوگوں کے من میں کوششن آئے گا اگر آپ میوچل فنڈز میں انویسمنٹ کرتے ہو پہلی بات تو میوچل فنڈز کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے ہر کسی کو سٹوک مارکٹ کی بہت زیادہ ناولیج نہ ہو کس کمپنی میں پیسہ لگانا کس میں نہیں لگانا تو جب آپ ایکٹیو میوچل فنڈز میں پیسہ لگاتے ہو تو اس کے لیے آپ کے لیے فنڈ چوز کرو گے تو جن کمپنی کا مارکٹ کپٹلیزیشن اس کٹیگری میں آتا ہے کٹیگری کی حساب سے جو آپ کا فنڈ مینیجر ہوگا وہ رسٹکٹ ہو جائے گا جیسی آپ نے فلیکسی چوز کیا کسی بھی کمپنی میں فنڈ مینیجر پیسہ لگا سکتا ہے جس میں اسے لگتا گروت ہو سکتی ہے تو آپ سمپلی میوچول فنڈ کو چوز کر گے بھی اپنی ویلت کو کمپاؤن کر سکتے ہو تو آپ کو میں اگزیمپل دکھا ہے اب بات یہ ہے کہ شروعات کب کی جائے تو میری جیسے بات ہوئی دی فینیٹی کی سینر مینیجمنٹ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ جو بیس ٹائم انہیں انویس کرنے کل تھا وہ نگل چکا ہے اور جو نیکس بیس ٹائم آج ہے سو اپ اگر ہر منت انویس کرتے رو گے تو آپ دیکھو اس پیسے وہ گواہ رہتے ہو سکتا وہ ویسٹ ہو جاتا آج جوڑ جائے گا وہ جائے جائے جو آپ کو آج کے پاس اچھی عادت ہوں جس میں سے انویس منٹ لگاتار کرنا ایک اچھی عادت ہے آپ definitely life میں بہت آگے جانے والے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کا future بہت بہت برائیٹ ہے آپ کو کیا لگتا آپ کامنٹ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ سب سے اچھا کامنٹ میں بتائیے گا فنیٹی کے اوپر جا آپ کو انویس منٹ پلان کرنا ہے سمپلی ڈسکرپشن کمنٹ بوکس ملیں کے آپ جا کے خود کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون سے کسی agent کی ضرورت نہیں آپ کو کسی سے پوچھنے کی پوچھنے کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں فالو کیجئے یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں سب سکرائب کیجئے بیل ایکن پر کلک کیجئے آؤ ویڈیو کو اپنا پیار دین لئے لائک کر دیجئے آئند گو سن مر